تو دوسری جانب راہنما ایمکیو ایم مصطفیٰ کمال نے کہا کہ دشمن پاکستان میں استحکام نہیں دیکھنا چاہتے ایسیو اجلاس پر پی ٹی آئی کا احتجاج کا اعلان قابل مضمت ہے ایسیو اجلاس کے موقع پر احتجاج ملکی مفاد میں نہیں ہے پی ٹی آئی اسرائیل کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے تحریک انصاف دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے ہمارا دشمن تو ہمارے باہر کا دشمن ہے وہ پاکستان میں سیگلٹی نہیں نہیں آنے دینا چاہتا شنگھائی کانفرنس کی کا سمیٹ ہو رہا ہے جس میں وفاقی فورن منسٹر اور ان کے وفور پاکستان آئیں گے ایسی صورت میں پی ٹی آئی کی آفیشل جو اناؤنسمنٹ ہے کہ پندہ ہی تاریخ کو وہ ڈی چوک اسلام آباد میں پورے پاکستان کے کاربونوں کو انہوں نے بلایا ہے کہ وہ یہاں پر اپنا احتجاج کریں گے سیاست سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے احتجاج سیاست کا حصہ ہے لیکن ہماری سیاست ہماری گریونسس ہماری اپنی ذات ہماری اپنی پارٹی اس ملک کے وطار اس ملک کی سالمیت سے زیادہ اوپر نہیں ہے یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے اس دور میں جب آپ ریاست پر اٹیک کرتے ہیں پاکستان کی سالمیت کو اندر سے اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو اس والی بات اور کیا مطلب لیا جائے کہ آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں آپ اسرائیل کے ایجنڈے کو یہاں پر اس پر عمل پیرا ہیں ابھی چند دنوں پہلے کی تو بات ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پہ چتر سالوں میں ہوا ہے کہ کسی پاکستان کے لیڈر کی تاریخ میں آٹیکلز لکھے جائیں ازرائیل کے احباروں میں ایک دو نہیں بیک ٹو بیک جو ہے وہ تین تین